اسلام علیکم کیا آپ کو پتا ہے کرونا وائرس ہمارے جسم میں جاتے ہی ہمارے امیون سسٹم کو ہائی جیک کر لیتا ہے اور ہمارے امیون سسٹم کو ہمارے ہی جسم کا دشمن بنا دیتا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں کرونا وائرس کے بارے میں کرونا وائرس بہت ہی تیزی سے پوری دنیا میں پھیل رہی ہے شروع شروع میں تو صرف تین ہزار ہی ایسے لوگ تھے جن میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی تھی پر یہ وائرس بہت ہی تیزی سے پھیل رہی ہے اور آج جس دن ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں سترہ ہزار سے زیادہ لوگ اس وائرس کا شکار بن چکے ہیں اور اس بات کی تصدیق بھی ہو چکی ہے کہ سترہ ہزار لوگوں کے جسم میں یہ وائرس پہنچ چکی ہے اور اس سے اب تک تین سو ساڑھ لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو چکی ہے اور یہ تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے ہم بات کرنے والے ہیں کہ کرونا وائرس آخر ہے کیا چیز کیسے یہ انسان تک پہنچتی ہے اور انسان کے جسم کے اندر جانے کے بعد یہ وائرس کیا کرتی ہے اور کیسے یہ انسان کو اتنا ایفیکٹ کرتی ہے کہ ایک انسان کے لئے سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور پھر آخر انسان زندگی کی جنگ ہار جاتا ہے تو کرونا وائرس ایک انسان سے دوسرے انسان میں ٹرانسفر ہوتی ہے جیسے کہ اگر کس انسان میں وہ وائرس ہو اور آپ اس سے ہاتھ ملائیں تو وہ وائرس آپ کے ہاتھوں پر آ جاتی ہے پر وہ صرف ہاتھ پر ہی ہوتی ہے اب بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وائرس ہاتھ ملانے سے انسان میں آ جاتی ہے پر ایسا بلکل نہیں ہے کیونکہ یہ وائرس خود حرکت نہیں کر سکتی پر اگر آپ اپنے اسی ہاتھ کو اپنے موہ پر لگاتے ہیں تو ہوا کے ذریعے کرونا وائرس جسم کے اندر پہنچ جاتی ہے تو جیسے ہی کرونا وائرس جسم میں پہنچتی ہے تو وہ اپنا کام شروع کر دیتی ہے یہ ہے کرونا وائرس کی تصویر اور کرونا وائرس کچھ اس طرح کی دیکھتی ہے یہاں پہ آپ کو یہ جو سپائکس نظر آ رہے ہیں یہ ہر وائرس پر ہوتے ہیں اور یہ سپائکس مختلف قسم کے ہوتے ہیں اور مختلف کام کرتے ہیں جیسے کہ کچھ وائرس کے سپائکس ایسے ہوتے ہیں جو کہ ناک سے چپک جاتے ہیں اور اس سے زکام اور بخار وغیرہ ہو جاتا ہے پر یہ جو سپائکس کرونا وائرس پر ہیں یہ صرف لنگز پر چپکتے ہیں تو جیسے ہی یہ ہمارے موں سے ہمارے جسم میں انٹر ہوتے ہیں تو اندر جاتے ہی یہ ہمارے لنگز پر چپک جاتے ہیں اب دیکھا جائے تو ہر وائرس میں یا تو DNA یا پھر RNA ہوتا ہے پر کرونا وائرس میں RNA ہے تو جیسے ہی کرونا وائرس ہمارے جسم کے سیلز تک پہنچتی ہے تو وہ ہماری بوڈی کے اس مین حصے تک پہنچ جاتی ہے جو کہ ہمارے پورے جسم کو چلاتا ہے یعنی ہمارے جسم کے اس حصے میں جو حصہ ہمارے جسم کا خیال رکھتا ہے اسے میون سسٹم کہتے ہیں ہمارا میون سسٹم بیماریوں سے بھی لڑتا ہے اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو یہ میون سسٹم ہماری بیماریوں کو ہمارے جسم سے ختم کرتا ہے اور ایسے ہی جب کرونا وائرس ہمارے جسم میں جاتا ہے تو ہمارا میون سسٹم الٹ ہو جاتا ہے اور اس وائرس سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے پر ایک دفعہ جب یہ وائرس اس کے اندر پہنچ جاتی ہے تو پھر یہ وائرس ہمارے اس سارے سسٹم کو جلدی سے بگاڑ دیتی ہے یا ایسے کہلیں کہ ہمارے میون سسٹم کو ہائی جیک کر لیتی ہے اور پھر جیسے کرونا وائرس جاتی ہے ہمارا میون سسٹم ویسے ہی کام کرنے لگتا ہے اور ہمارا ہی میون سسٹم کرونا وائرس کی بیکٹیریا بنانے لگ جاتا ہے اور اسی وجہ سے یہ پورے جسم میں پھیلتے جاتے ہیں اور پھر کرونا وائرس پورے جسم میں پھیل جاتی ہے یہ وائرس اپنی مرضی کی پروٹین اور وہ ہر چیز بناتی ہے جس سے وہ بڑھ سکے اور پھر کچھ ہی دنوں میں انسان کے لنگ سکوپ لوگ کر دیتی ہے جس سے انسان کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے اور اکثر اسی وجہ سے ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے کرونا وائرس بہت بری طرح سے پوری دنیا میں پھیل رہی ہے اور چائنہ میں اتنا زیادہ ہو چکی ہے کہ ڈاکٹر 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں لوگوں کی چاند بچانے کے لیے یہ ایک ڈاکٹر کی تصویر ہے 24 گھنٹے ماسک پین پین کے ان کی یہ حالت ہو چکی ہے کیونکہ صاف زہریں ان کو بھی اس وائرس سے بچنا ہے اس لیے وہ ماسک پینتے ہیں اب یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ اس وائرس سے کیسے بچا جا سکتا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے یہ وائرس ہوا سے ہمارے موں میں جاتی ہے تو ایسے لوگ اسے دور ہیں جو چھیکتے ہیں کسی کو ہاتھ ملانے کے بعد اپنے ہاتھ ضرور دھوئیں اب اکثر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ماسک پیننے سے شاید وائرس موں کے اندر نہیں جا سکتی پر یہ بالکل غلط ہے کیونکہ یہ ماسک اس وائرس کو موں میں جانے سے نہیں روک سکتا لیکن اس سے خطرہ تھوڑا سا کم ضرور ہو جاتا ہے اصل میں یہ ماسک ہیں جو ڈاکٹرز پینتے ہیں اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ صرف یہی ماسکی اس وائرس کو روک سکتے ہیں تو بس اس ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہیں بھولنا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس وائرس کی حقیقت کا پتہ چل سکے اور کرونا وائرس کے بارے میں آپ کی کہہ رہا ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ